السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتلائیں گے اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک قرآن کریم کا ثواب بہت سارے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں امہ کو ابا کو دادا کو دادی کو یا اور بہت سارے رشتہ داروں کو پہنچا سکتے ہیں یعنی یہ دونوں باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کلیر کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے بخشنے کا مکمل طریقہ کیا ہے یاد رکھیں ایسال سواب کا نام بخشنہ ہوتا ہے یعنی جو آپ نے عبادت کی ہے اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیں یہی بخشنہ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے مثال کے طور پر ایک قرآن پڑھ لیا یا آدھا قرآن پڑھ لیا یہ غلط فہمی بھی دور کر دینی چاہیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پورا قرآن ہو جائے گا تب ہی ہم ایسال سواب کر سکیں گے تب ہی بخش تکیں گے پورا قرآن ہونے سے پہلے بخش نہیں سکتے یہ غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے اگر تھوڑی بھی عبادت کی ہے تھوڑا بھی پڑھا ہے تو آپ وہ بھی بخش سکتے ہیں اس کا بھی ایسال سواب کر سکتے ہیں جب آپ عبادت کر چکے ہیں قرآن کریم پڑھ لیں اے قرآن کریم یا کم زیادہ آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ اس کو اس طریقے پر بخش سکتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن کریم یا یہ پارا جو پڑھا ہے اس کا سواب میرے فلا مرحوم کو پہنچے اللہ اس کا سواب میرے دادا میری دادی یا میرے نانا یا میرے ابا یا میرے فلا رشتدار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روح کو اس کا سواب پہنچا دے بس یہی بخشنا ہے آپ کے ایسے دعا کرنے سے اللہ تعالی اس کا سواب ان مرحومین کو پہنچا دے گا اور اگر آپ اس میں چاہیں حضور سے محبت کے نتیجے میں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کو پھر صحابہ کو تابعین کو پھر اس کے بعد میرے فلا رشتدار کو اس کا سواب پہنچا دے تو اور سونے پہ سواگا ہو جائے گا تو یہ بخشنے کا طریقہ ہے یہی سال سواب کا طریقہ ہے جہاں تک بات ہے کہ اے قرآن کریم کا سواب بہت سارے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں یاد رکھیں اگر آپ نے اے قرآن کریم پڑھا ہے تو اس کا سواب آپ بہت ساروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تعالی سب کو برابر برابر دے گا کسی کی کٹوتی نہیں کرے گا اس لئے کہ وہ فیاض ہے فضل والا ہے اور انعیت کرنے والا ہے اگر آپ اس حسن زن کے ساتھ اس گمان کے ساتھ کہ اللہ سب کو برابر 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 دے گا سواب سب کو پہنچا دیں گے اے قرآن کریم کا تو اللہ سب کو دینے پر قادر ہے اس لئے کوشش کریں سبی کو پہنچا دیں اللہ کی مرضی ہے وہ کس کو کتنا دے گا دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی